ایک بار پھر سے نینہ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد آر ایمان نینہ کو لے کر وید کے پاس گیا تھا اس دوران وید نے آر ایمان سے تو بس نینہ کے گروتی ہونے کی بات کہی تھی لیکن وید کی پتنی نے نینہ سے جو کچھ بھی کہا تھا اسے سننے کے بعد تو نینہ کے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا نینہ کو اس طرح چنتہ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھتے دیکھ وید کی پتنی بھی نینہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے کہہ دیئے ٹھیک تو ہو نا اپنی ماں بننے کی بات سننے کے بعد بھی کوئی اس طرح سے بھلا چنتت ہوتا ہے کیا ارے اس دہرتی پر تم ایک نیا جیون لانے والی ہو تمہیں تو اب خوش رہنا چاہیے بیٹھی تب ہی تو تمہاری سنطان بھی سرکشت اور سوست رہے گی وید کی پتنی دوارہ کہی گئی ان باتوں کو سننے کے بعد نینہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے ہم ماں کیا سچ مچ آپ کو لگتا ہے کہ میں دو مہینے کی گروتی ہوں کیا آپ کا یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا ہے آخر آپ اسے لے کر اتنی آشوست کیسے ہو سکتی ہیں نینہ کے ان سوالوں کو سن وید کی پتنی بہدی شالنتہ کے ساتھ اس سے کہتی ہے بیٹھی آج تک میں نے جتنی بھی عورتوں کی جانچ کی ہے اور انہیں اس بارے میں جو بھی بتا ہے وہ سب صحیح ہی ہوا ہے یہ تو کٹھن گیان ہے بیٹھی جو ہم نے کئی سال کے عدیان کے بعد سیکھا ہے اس لیے اس میں غلطی ہونے کی سمبھاونا تو نہ کے برابر ہے ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے یہ دو مہینے والی بات تمہیں کافی پریشان کر رہی ہے ایسی کون سی بات ہے بیٹی جو تم ہتنا ڈر رہی ہو تم مجھے اس کا کارن تو بتاؤ اس عورت کی باتوں کو سن نینہ چھپ ہو گئی تھی اب میں آپ کو کیا بتاؤ اممہ کی میری چنتہ کا کارن کیا ہے کل ان وید اور دائی اممہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک مہینے کا بچہ پل رہا ہے مجھے تو ان کی بات جھوٹ لگ رہی تھی پھر میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہوں آخر دو دن میں یہ بچہ دو مہینے کا کیسے ہو سکتا ہے اگر میں نے اممہ کو یہ بات بتائی تو وہ گھبرا جائیں گی مجھے سب سے پہلے یہ بات آری امان کو ہی بتانی ہوگی پتانی وہ بھی اس پر کیا ہی پرتکریہ دکھا نینہ اب کافی ڈری ہوئی تھی اور اس لیے وہ اس وقت صرف اور صرف آری امان سے بات کرنا چاہتی تھی نینہ کو پتا تھا کہ آری امان ہی اس کی پرستیتی کو سمجھتے ہوئے اسے صحیح صلاح دے سکتا ہے یہی سوچتے ہوئے نینہ اس وید کی پتنی سے کہتی ہے نہیں اممہ میں ڈر نہیں رہی ہوں بس مجھے سچ جاننے کے بعد سے تھوڑی خبرات ہو رہی ہے ویسے آپ آری امان کو یہاں بلا دیجئے اممہ اس کے بعد میری ساری پریشانی دور ہو جائے گی یا پھر میں باہر جا کر ہی اس سے مل لیتی ہوں اتنا کہ نینہ بستر سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگتی ہے نینہ کو ایسا کرتا دیکھ وید کی پتنی اسے وہی پر بٹھاتے ہوئے اس سے کہتی ہے تم ابھی آشدی کی پرواب میں ہو بیٹی اس لیے خود باہر مت جاؤ میں ہی آری امان کو یہاں پر بلا لیتی ہوں اتنا کہہ وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اپنے پتی کو آری امان کو بلانے کے لیے کہتی ہے ایک اور نینہ کو آری امان کے آنے کا انتظار تھا تو ادھر دیوان خاندان کے ہی ویجے دیوان کو پرنے کے خلاف ساجش کرتے دیکھ آری امان کا بھی سر گھوم رہا تھا اپنے چچے دے بھائی پرنے کے خلاف ساجش کرنے کے لیے ویجے آری امان کو سرعام کہہ رہا تھا اور اس کی ہمت کو دیکھ آری امان بھی حیران تھا ویجے نے آری امان کو اس کے بدلے کافی انمول توفے دینے کی بات بھی گئی تھی اس کی باتوں کو سن آری امان ابھی سوچ میں پڑا ہوا تھا یہ ویجے پرنے کے خلاف جب اس طرح سے ساجش کرنے کی بات کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی کمزور نہیں ہو ویسے مجھے جان لینا چاہے کہ آخر یہ پرنے کو مٹانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کے بارے میں سچ کا پتا چلے گا یہی سوچتے ہوئے آری امان بھی ویجے سے کہتا ہے لگتا ہے تمہیں انسانوں کو ان کی قیمت دے کر ان سے کام نکلوانے کا بہت پرانا انوہو ہے ویسے تم نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے اور پرنے کے خلاف جانے پر تم مجھے اور کیا دے سکتے ہو آری امان کی ان باتوں کو سن ویجے اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتا ہے آری امان یہ دنیا ایک بازار ہے اور اگر صحیح قیمت ملے تو یہاں کچھ بھی بکنے کو تیار ہے مجھے بھی تمہاری حالت کا پورا اندازہ ہے آری امان اور تمہاری طاقت کو دیکھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اتنے کم میں تو نہیں بکنے والے ہو اس لئے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تم جو بھی بولو گے میں وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں ویجے کو یوں باتیں بناتے دیکھ آری امان بھی اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم بھی بات بنانے میں کوئی کم نہیں ہو ویجے ویسے یہ پرستاب تمہارا ہے اس لئے تم ہی مجھے بتاؤ کہ آخر تم مجھے کیا دوگے پھرنے کو فسانے کے لئے تم کتنی بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار ہو آری امان کی ان باتوں کو سن ویجے اس سے بہدی الگ انداز میں کہتا ہے تم بھی کیا یاد رکھو گے آری امان چلو آج اگر تم نے میری مدد کر دی تو میں تمہیں ایسے دیوی پھل دوں گا جس کی سہایتہ سے تم اپنی طاقت کو کافی بڑھا سکتے ہو اس کے بعد تم جسے چاہا اسے ہرا سکتے ہو آری امان اور پھر میں تمہیں بہدی زیادہ دھن بھی دوں گا ویجے کی باتوں کو سن آری امان کو یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ ویجے آخر کتنے نیچے تک جا سکتا ہے پرنے کو مارنے کے لئے ایک طرف سے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن اس سے شاید پتا نہیں ہے کہ میرے پاس دیوی عوشتیاں ہیں جو کوئی بھی کام کر سکتے ویسے اب اس کے پرستاپ کو نکار کر اسے واپس بھیجنے کا سمیں آگیا ہے اپنا فیصلہ کرنے کے بعد آری امان نے بھی اسے جواب دے دیا تھا تم آری امان کے ضمیر کو اتنی چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں خرید سکتے ہو جائیں اس لئے مجھے معاف کرنا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں اب تم یہاں سے جا سکتے ہیں پوری بات سننے کے بعد آری امان کے اس انکار کو ویجے اپنی بیزتی کی طرح دیکھتا ہے دیکھو اگر تمہیں میرا پرستاب منظور نہیں ہے تو تم خود بتا دو نا کہ تمہیں آخر کیا چاہیے تم مجھے اپنی ضرورت بتاؤ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ویجے کی ان باتوں کو سن آری امان ہس را دا مجھے ورطمان میں تو بس دو ہی چیزیں چاہیے ویجے اس میں سے پہلا ہے اس دنیا کے اوپر نینترن اور دوسرا ہے ورکت بھومے میں ملنے والا کالا کمل اگر تم یہ دونوں کام کر سکتے ہو تب جا کر شاید آری امان کی امانداری کو تم خرید سکتے ہو مجھے بتاؤ ویجے کیا تم مجھے یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو آری امان کی مانگوں کو سننے کے بعد ویجے اس کا چہرہ دیکھتے رہ جاتا ہے ویجے کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے آری امان نے اس سے نہ جانے کیا مانگ دیا یہ سب تم کیا بخواس کر رہے ہو آری امان کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ کالے کمل کے بارے میں صرف اور صد کہانیوں میں ہی سنا گیا ہے میں سمجھتا ہوں تمہیں میرا کام نہیں کرنا ہے اس لئے تم اس طرح کی فعل تم بخواس کر رہے ہو لیکن تم میرے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے ہو ویجے کی ان باتوں کو سن آری امان غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا حالانکہ اب وہ ویجے سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بھوندو مل بیچ میں کود پڑتا ہے ابے اکل کے اندھے بکھاری کی طرح تم یہاں پر آری امان سے مدد مانگنے آئے تھے پھر تم قسموں سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اب آری امان کو غصہ آگیا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو بھوندو مل کی باتوں کو سن ویجے غصے میں اس سے کہتا ہے اس نے دیتیوں کو ختم کر کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دیا ہے یہ کام آج سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں اس لئے صرف اتنی سی بات کی وجہ سے تم اسے مہان مت سمجھنے لگو اگر مجھے غصہ آگیا نا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور تم تو ابھی بچے ہو اس لئے شانت رو تم بھوندو مل اور ویجے کی تمہاری پتنی تمہیں بلا رہی ہے تم جلدی وہاں چلو ویجے کی ان باتوں کو سن آریمان ویجے سے کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ویجے اس سے کہتا ہے ہاں تو وہ تمہاری پتنی ہے اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی جان ویجے نے ابھی اتنا کہا ہی تھا تب ہی آریمان ایسا کچھ کرتا ہے جسے دیکھ اس ویجے اور بھوندو مل کی جان ان کے خلق تک آ گئی تھی دراصل ویجے اپنی دھمکی کو ابھی پورا کرتا اس سے پہلے ہی آریمان نے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی تھی آریمان نے یہ سب بہتی تیزی میں کیا تھا اور یہ دیکھ ویجے کے شبد اس کے موں کے بھی تر ہی رہ جاتے ہیں ویجے دیوان خاندان کا ایک انگ تھا اس لئے اس تھیتی کو بگڑتا دیکھ ویت ترنت آگے آتے ہوئے آریمان سے کہتا ہے تم اسے چھوڑ دو آریمان وہاں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے اس لئے تمہیں اس وقت وہاں ہونا چاہیے ویت کی باتوں کو سن آریمان اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہوئے ویجے سے کہتا ہے اگر تمہارے ہے یا یہاں پر کسی اور کے دماغ میں یہ خیال بھی آیا تو پھر اس آریمان کے کہر سے پورا سجانگڑ کبھی اوبر نہیں پائے گا نینہ کو اگر ذرا بھی خروج بھی آئی تو سجانگڑ کی نسلے بھی یہاں ہونے والی بروادی کو یاد کر سہم اٹھیں گی اس لئے دوبارہ اپنے زبان پر تو کیا اپنے دماغ میں بھی یہ بات بتانے دینا آریمان کے اس روپ کو دیکھنے کے بعد ویجے اب چھپ تھا اس کا چہرہ دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدمے میں چلا گیا ہے ادھر ویت کی باتوں کو سننے کے بعد آریمان ترنت نینہ کی اور جانے کے لئے بڑھ جاتا ہے اگلے اپل آریمان اس وید کے ککش کے باہر کھڑا تھا آریمان کو باہر ہی رکھتے دیکھ وید کی پتنی بھی کمرے سے باہر آگے تھی اور وہ آریمان سے کہتی ہے تمہاری پتنی اندر ہے بیٹا تم وہیں جا کر اس سے مل لو اسے شاید تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہم دونوں پتی پتنی باہر ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں وید اور اس کی پتنی کی ان باتوں کو سننے کے بعد آریمان ترنت اس ککش کے بھی تر چلا جاتا ہے وہاں جانے کے ساتھ ہی آریمان دیکھتا ہے کہ نینہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی نینہ کو اس طرح چنتیت بیٹھے دیکھ آریمان اس سے کہتا ہے کیا ہوا نینہ؟ انہوں نے تمہاری جانچ کرنے کے بعد تم سے کیا کہا؟ اور تم اتنی چنتیت کیوں؟ مجھے پوری بات بتاؤ نینہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے؟ آریمان کو وہاں دیکھنے کے بعد اور اس کے دوارہ اپنے کندے پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی نینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو گئے تھے نینہ کو یوں روتے دیکھ آریمان اسے سمالتے ہوئے اس سے کہتا ہے کیا ہوا نینہ؟ مجھے پوری بات تو بتاؤ آگر تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے کیا کہا ہے نینہ؟ تم بتاؤگی تھب تو مجھے بھی کچھ پتا چلے گا نا؟ اتنا کہتے ہوئے آریمان نینہ کے آنسوں کو پوچھ بھی رہا تھا اور اسے چھپ کر آ رہا تھا آریمان کو اس طرح سوال کرتے دیکھ نینہ بھی دھیرے دھیرے رونا بند کر دیتی ہے اور آریمان سے کہتی ہے ہم بہت بڑی مسئیبت میں پس چکے ہیں آریمان انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اس کا مطلب ان ویدوں کی بات جھوٹ نہیں تھی میں سچ مچھی ماں بننے والی ہوں آریمان اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے نینہ سے یہ سب سن کر آریمان کو بھی کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ نینہ سے کہتا ہے ہم ساتھ میں ہیں نینہ تو پھر ہم سب کچھ سہلیں گے تم چنتہ مت کرو نینہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا مجھے تو بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ان ویدوں نے بچے کے ایک مہنے کے ہونے کی بات کیسے کہہ دی تھی ویسے ان دونوں پتی پتنی نے اس بارے میں کیا کہا ہے نینہ؟ نینہ سے یہ سوال کر رہے آریمان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اصلی چنتہ تو اب بڑھنے والی ہے اس کے اس سوال کو سن نینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتی ہے ایک مہنے نہیں بلکہ دو مہنے آریمان انہیں لگتا ہے کہ میں دو مہنے کی گروتی ہوں اگر یہ سب سماننے رہا تو مجھے اتنی چنتہ نہیں ہوتی لیکن ان کی باتوں کو سننے کے بعد اب تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہے آخر اب ہم آگے کیا کریں گے آریمان؟ نینہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد آریمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پہلے ایک دن میں ایک مہنہ اور اب دو دن میں دو مہنہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا سمبب بھی کیسے ہے یہی سوچتے ہوئے حیران پریشان آریمان نینہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو ادھر نینہ بھی آریمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی آخر کیا ہے نینہ کے گروھ میں پل رہے بچے کا اس طرح سے بڑھنے کا سچ اور اب آگے کیا کریں گے نینہ تتھا آریمان؟ ویجے کی ساجیشوں کے بارے میں جاننے کے بعد اب پرنے کو بچانے کے لیے کیا کرے گا آریمان؟